السلام علیکم ویلکم تو انسپیکٹر ایماتز یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم منسٹری آف ڈیفنس میں جوبز کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرتے ہیں اور اس کی فیس آن لائن سبمیٹ کیسے کرتے ہیں وہ سارا پروسیجر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے موبائل فون کے کسی بھی انٹرنیت بروزر پہ جائیں اور وہاں پہ ایم او ڈی جوبز لکھ کے آپ سرچ کریں تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلا لنک آئے گا ریکروٹمنٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں آپ ڈسکرپشن میں جائیں لنک پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی منسٹری آف ڈیفنس کے آفیشل پیج کے اوپر چلے جائیں گے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے منسٹری آف ڈیفنس کا آفیشل پیج اوپن ہو جائے گا اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ایمپارٹن انوارسمنٹ میں سیکنڈ نمبر پہ فار آن لائن اپلیکیشن فارم کلک ہیئر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے بلوگ میں آپ نے اپنا سین ایسی کا پہلا حصہ لکھنا ہے اس کے بعد سین ایسی کا میڈل حصہ لکھنا ہے دوسرے میں اور لاسٹ میں جو سین ایسی کا ایک نمبر ہوتا ہے لاسٹ والا ڈیش کے بعد وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پہ ایک پاسورٹ سیٹ کرنا ہے پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر پہ کیریئر پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنا نیٹ ٹرک سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا زونگ ہے تو آپ زونگ سیلیکٹ کریں گے اور جہاں سے آپ کوڈ سیلیکٹ کریں گے جو کوڈ ہے اور اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے مثال کے طور پر آپ کا موبائل نمبر ہے 0301 152200 تو آپ 0301 جہاں سے سیلیکٹ کریں گے آپ آگے یہاں پہ آپ 152200 لکھیں گے سیدھے اس طرح آپ نے یہ ڈیٹا فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے اب جب آپ سارا ڈیٹا فل کرنے کے بعد سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جہاں پہ آپ نے سمپلی اپنا سین ایسی کارٹ کا فرسٹ جو بلوک ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد جو میڈل والا حصہ ہے وہ جہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ والا حصہ لاسٹ والے بلوک میں انٹر کرنا ہے then آپ نے جو پاسورٹ سیٹ کیا تھا وہ پاسورٹ جہاں پہ لکھنا ہے اور آپ نے لاغ ان کے اوپر کلک کرنا ہے میں یہ سارا کر کے لاغن کے اوپر کلک کرتا ہوں جب آپ اپنا ڈیٹا فیل کر کے لاغن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آئے گا اس کو آپ نے سب سے پہلے ون بائی ون لائن ٹو لائن ریڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلوڈ ایمیجز کے اوپر جانا ہے جہاں سے آپ نے اپنا پروفائل پکچر جہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے جاد رکھیں پکچر کا سائز میکسیمم ٹو ایم بی ہونا چاہیے اگر سائز زیادہ ہوگا تو وہ آپ گوگل میں جا کر ہاؤ ٹو ریڈیوز پکچر سائز کریں گے تو وہاں پہ آپشن آ جائے گا وہاں سے آپ سائز اس کا ریڈیوز کر سکتے ہیں میں نے جہاں پہ پکچر کی جگہ منسٹری آف ڈیفنس کا لوگو اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹیل انٹر کرنا ہے پرسنل ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ سٹی کو سلیک کرنا ہے جس میں آپ کے سامنے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی، ہیدر آباد، پشاور، اپٹ آباد، کیوٹا، مزفر آباد، گلگیت، باولپور، ڈی آئی خان، ڈیرہ گازی خان یہ سارے سینٹر آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کے کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹیسٹ سٹی کو سلیک کرنا ہے ان کیس اگر اسلام آباد سینٹر میں زیادہ رش ہوگا تو آپ سیکنڈ سینٹر سلیک کرتے ہیں نیئر بائی جو بھی ہو موسٹلی جو سینٹر آپ سلیک کرتے ہیں فرسٹ جو آپ کی پیرارٹی ہوتی ہے اسی پہ ہی آپ کا ٹیسٹ سلپ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا سین ایسی جو آپ نے پہلے انٹر کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے دن آپ نے اپنا ڈیٹ آب برت انٹر کرنا ہے ڈیٹ آب برت میں سب سے پہلے آپ نے یئر انٹر کرنا ہے اس کے بعد منت اس کے بعد ڈیٹ انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ہے گا یہاں سے آپ نے یہ سیلک کرنا ہے لیٹ کرے میں یہاں سے سیلک کرتا ہوں تو تھوزن اس کے بعد میں منت اور میں ڈیٹ سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ جہاں پہ اپنا نئے فادر نے اور اپنا جینڈر سیلک کریں دن آپ نے ریلیجن پروینس آف دو مسائل دسٹک آف دو مسائل کرنٹ پوسٹل ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس اس کے بعد آپ اپنا ای میل ایڈریس جہاں پہ رائٹ کریں گے دن آپ اپنا میرٹل سیلک کریں گے سیلک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ میرٹ ہیں تو میرٹ کریں اگر آپ ان میرٹ ہیں تو ان میرٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے دن آپ نے اپنا لینگویش چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کاسٹ اس کے بعد سیکٹ دن آپ نے اپنا موبائل نمبر پھر سیکنڈری موبائل سیکنڈری فون نمبر اس کے علاوہ آپ کوئی اور فون نمبر جہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیس ایبل ہیں تو آپ یس کریں اگر نہیں ہے تو آپ جہاں سے نو کریں دن آپ سلیک کریں گے اگر آپ نے کوئی 3 سے 6 ویکس بیسک آئی ٹی کورس کیا ہے تو اس پہ آپ سلیک کریں گے اگر نہیں کیا تو نو کریں گے ایج ریلیکسیشن اگر آپ کلیم کرنا چاہتا ہے تو جہاں پہ وہ انٹر کریں گے ایکچول سرف ڈیئرز اگر آپ آرم فورسز میں یا کسی بھی فورسز میں سرف کر چکے ہیں یا ریٹائرڈ ہیں تو وہ آپ یہاں سے سلیک کریں گے پرسنل انفارمیشن کے بعد آپ نے ایکیڈیمک ڈیٹیلز انٹر کرنا ہے ایکیڈیمک ڈیٹیلز میں سب سے پہلے آپ نے میٹرک کے نمبر انٹر کرنا ہے سلیک کے اوپر کلک کریں گے میٹرک اس کے میجر سبجیکس اگر سائنس میں ہے تو اس کے بعد اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس اور کس بورڈ اور یونیورسٹی سے کیا ہے اور کس انسٹیٹیوشن سے کیا ہے وہ آپ جہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ اپنا انٹرمیڈیٹ کا ریکارڈ انٹر کریں گے اس میں بھی آپ میجر سبجیکس اس کے بعد آپ نے کس ایئر میں انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہ سلیک کریں گے اس کے بعد اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس بورڈ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشن کو منچن کریں گے سیم ایز آپ نے بیچرل کا ریکارڈ انٹر کرنا ہے اور سیم ایز آپ نے ماسٹرز سکسٹین یئرز کا ریکارڈ انٹر کرنا ہے اس کے بعد اگر کسی نے ایم ایس ایم فیل کیا ہے تو وہ بھی اپنا ریکارڈ سیم ایز انٹر کر سکتا ہے اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہے تو آپ جہاں پہ اس کو انٹر کر سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی جاپ کا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ جاپ کا تو آپ جہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اگر کوئی جاپ ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں اور اس کے بعد نمبر اپ اٹیمپس ان ایموڈی بیفور دس اس سے پہلے آپ نے ایموڈی میں کتنی دفعہ اپلائی کیا ہے اور اس کا کیا سٹیٹس تھا وہ آپ نے جہاں پہ سیلیک کرنا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے دو دفعہ تین دفعہ یا ایک دفعہ اپلائی کیا تو آپ یہاں سے سیلیک کریں گے اگر آپ نے نہیں اپلائی کیا تو آپ نل کریں گے جب آپ نل کریں گے نہ ان سب میں باقی آپ اس کو خالی چھوڑ دیں اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ نے through proper channel اپلائی کیا ہے کے نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ اگر کسی اور department میں جاب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انو سی لینا ہوتا ہے تو اگر آپ نے انو سی لیا ہے تو آپ جہاں بھی yes کریں گے اگر آپ نے انو سی نہیں لیا تو آپ no کریں گے آپ اگر گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں تو آپ انو سی لے کے apply کریں اس کے بعد آپ نے یہ ساری detail enter کرنے کے بعد save application کے اوپر click کرنا ہے میں نے سارا data fill کر کے save application کے اوپر click کیا اب میرے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اور آپ کے سامنے بھی same اسی طرح کا interface آئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو data ہے وہ جہاں پہ update profile پہ جا کے آپ اس کو again update کر سکتے ہیں اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے postیں آ جائیں گے آپ کس post کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں وہ post آپ جہاں سے select کر سکتے ہیں جتنی ساری postیں ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں میں آپ اس پہ چیک کرتا ہوں save inspector پہ میں apply کرتا ہوں apply on this post اس کے اوپر click کیا میں نے تو اس پہ میرا apply ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور post پہ apply کرنا چاہتا ہوں let کریں تو میں assistant کے اوپر click کرتا ہوں تو اس پہ بھی apply ہو جائے گا اس پہ green جب line آ جائے گی apply ہو جائے گا اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس green line کے اوپر جا کے click کر کے آپ نے جو fee slip ہے اس کو download کرنا ہے یہ تھا online apply کرنے کا procedure اب اس کی fee deposit کیسے کرتے ہیں وہ طریقہ کار ہم discuss کریں گے آپ نے simple اس green line کی اوپر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا voucher آئے گا اس میں ہے one link one bill آپ payment کر سکتے ہیں invoice number آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے اور سب سے bottom میں کیونکہ میں ڈیٹیل ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے bottom میں جا کے آپ چیک کریں اس میں پندرہ سو روپے فیس ہیں اور دس روپے اس کے چارجس ہیں جس کو آپ online pay کر سکتے ہیں اب fee pay کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے fee can be paid through one link one bill invoice from all participating banks ایٹی ایم انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ ایزی پیسہ جیس کیش آپ ایزی پیسہ جیس کیش اور موبائل اپلیکیشن سے easily اس fee کو online pay کر سکتے ہیں جاد رکھیں جب آپ fee pay کریں گے تو 24 hours کے بعد جا کے آپ اگین اپنے پروفائل میں جا کے چیک کریں گے تو آپ کا status update ہوگا کہ آپ کی fee paid آ جائے گی آپ fee کیسے pay کرتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ اس کا آپ نے سکرین شاڈ لینا ہے لے کے اس کا invoice number آپ نے نوڈ کرنا ہے اچھا online payment کرنے کے لئے آپ اپنے موبائل فون کے کسی بھی ایزی پیسہ اپ یا yes case یا hbl یا کسی بھی online platform میں جائیں وہاں پہ آپ چیک کریں گے bill payment کا option ہوگا یہاں پہ یہ second number پہ bill payment کا option ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب bottom میں others کا option ہے میں others کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے ساپ نے second number پہ one bill invoice watcher لکھا آرہا ہے آپ نے ابھی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے جو آپ نے recruitment جو آپ کے سامنے آرہا تھا candidates copy اس میں invoice number ہے یہ یہ invoice number اس کے اوپر آپ نے double click کر کے اس کو copy کرنا ہے اس کے بعد آپ نے bake جانا ہے جا کے آپ نے جہاں پہ یہ paste کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ next کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا one bill invoice watcher bill due 1510 روپیجوں کے watcher کے اوپر آپ کو نظر آرہا تھا وہ automatic ادھر آ جائے گا اب میں نے اس پہ چونکہ apply نہیں کرنا ہے تو میں نے اپنا balance کم رکھا ہے پھر آپ نے simply pay no کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ تو آپ کا جہاں سے جو fee ہے وہ deposit ہو جائے گا اور 24 آر کے بعد جا کے آپ کا جو fee ہے status میں update کر دیا جائے گا کہ آپ کا fee paid ہو چکا ہے وہ آپ کو آپ کے profile کے اوپر نظر آئے گا تو یہ طریقہ ہے ministry of defense میں online fee payment کرنے کا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی curious ہے تو آپ comment section میں mention کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ دوسرا موسیقی